جی یہ رہا رات کا سیٹ اپ یہ لائٹس پر چلیں گے جی آواز دو دیکھیں جی میرے مرگیں میری بہت بھی مانتے ہیں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید آپ سب لوگ ہیں کیسے ہوں گے آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پیٹس لب 11 اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائل نہیں جا کے سبسکرائب کر دیں کیونکہ اب ہمارا سیٹ اپ ہو چکا ہے کمپلیٹ اتنے دنوں بعد یہ ویڈیو آ رہی ہے وجہ ہی تھی مصروف ہی تنے تھے کہ ہمارا سیٹ اپ ایک دفعہ کمپلیٹ ہو جائے تاکہ ہم نیو نیو برڈز لے کر آ سکیں جو ہمارے سیٹ اپ پر نہیں ہے وہ چیزیں آ سکیں تو چلیئے آپ کو سب سے پہلے میں اپنا آپ کو سیٹ اپ دکھا دوں اور یہ تھا ہمارا الحمدللہ سیٹ اپ فائنلی فائنلی کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس آ کے ویڈیو میں اس لئے نہیں بناتا ہی کیونکہ شور کرنے لگ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے چود ہیں اب تو مرگیاں بننے والی ہیں یہ انشاءاللہ انشاءاللہ امید ہے کہ اے سے دو مت میں یہ بھی انڈے دیں گی یہ مرگا مرگی یہ حالی مرگی اس مرگی کو اس کے ساتھ چھوڑا تھا تو یہ بڑا آپس میں لارے تھے تو پھر میں نے اس کو سیپرٹ کر دیا یہ اگر ان کو میں نے کھلا کھلا چھوڑا ہوئے الگ الگ اپنے اپنے پنجرے میں رہے یہ دونوں مرگے اس مرگے کی میں نے بتایا تھا کہ اس بچاری کی جو مرگی تھی میں نے جب بیٹ چھوڑا تھا تو مرگی کتہ لے کر چلا گیا تھا اور میں اس کے لئے بھی مرگی نہیں لے کر آ سکا اب سیٹ اپ انشاءاللہ کمپنیٹ ہو چکا ہے تو اب مرگی بھی آئے گی ہر چیز آئے گی انشاءاللہ یہ دیکھیں کہ جو پھرانے پنجرے تھے وہ میں نے اوپر رکھ دیا اور اس میں میں نے یہ سوچا ہے کہ کبوتر وغیرہ آ جائیں گے تو اب موسم ہے انڈوں کا جب ہم بچے وغیرہ نکلوائیں گے تو اس والے پنجرے کے اندر رکھیں گے تاکہ دوب وغیرہ آئے چھوڑے چھوڑے چوزے ہوں گے جب دوب لیں گے تو بڑے ہی پیارے لگیں گے تو آپ کو سب سے پہلے میں دکھا دوں پہلے لیٹ چلا کے دکھا دوں کہ لیٹ چلتا با کیسا لگتا ہے لیٹ چلا دی پتہ نہیں لیٹ یہ دیکھیں یہ رہا صبح کا ویو ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں اب ان کو کھانا میں گرہ ڈالنا ان کا کھانے کا سیٹ اپ میں نے بنایا وہ اس طرح کا بنایا کہ اندر کوئی چیز نہ جائے ادھر ہی چیزیں آئیں گے یہ دیکھیں ادھر ہی کھانا ڈالیں گے تو یہ بس مو نکال کے بائٹ کھانا کھا سکتے ہیں یہ ایسے یہ چیز یہ بس ان کا مو ہی بائٹ آئے گا اور کھانا میں گرہ ادھر کھائیں گے تو ان کا میں نے کھانا میں گرہ بگویا اب ہے تو پہلے تو ان کا کھانا میں گرہ پکڑ لیتے ہیں ہم ان کا یہاں سے یہ کھانا ان کا آگیا ہے اب کھانے میں سے پہلے پانی نکال لیتے ہیں اور ان کو دکھا دیں یہ کتنے بیتاب ہیں کھانا کھانے کے لیے ان کی گردنیں بایر آ رہی ہیں اس مرگے کی بھی آ رہی تھی سواروں کی گردنیں بایر آ رہی ہیں اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان دو کے میں نے یہ باید اس لئے نہیں کروایا کیونکہ میں نے اس میں رکھنے ہیں پرندے تو پرندوں کے لئے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ ان کے مو باید آئی ہے تو یہاں سے اڑ جائیں گے پرندے تو تو یہ صرف ان دو میں رکھا میں نے ان چاروں میں اور ان دو پر میں نے نہیں رکھا یہ بھی سمان ہے یہ ان کا دانہ وغیرہ تو ان دو میں میں نے نہیں رکھا ان چاروں میں بس انکا آیا سارا یہ بیٹ مو نکال کے کھانا کہیں تاکہ اندر گاند وغیرہ نہ ڈال لیں اور اندر میں نے مٹی وغیرہ ڈال لیں آپ جو میند ہے ساری مٹی وغیرہ ڈال بھی دوں گا اور سارا الحمدللہ سیٹ اپ کمپلیٹ ہو جائے گا تو چلیں سب سے پہلے ان کو ہم دانا وغیرہ ڈال دیتے ہیں اب یہ انکا آگے کھانا دیکھیں اس مرگے کا بھی رہتا ہے یہ آگیا اس مرگی کا کھانا اس مرگے کا جی ہم یہاں سے نکال لیتے ہیں اس کا برطن یہ نہ ہے اس کا برطن یہ رہ گیا بس ان کا دانا مرگے کو میں نے اس کے اندر ہی ڈال دیا اور یہ دیکھیں کیسے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ باہر مو نکال کے تھوڑا اس کو جائے گا کھانا لیں اور دھوڑا اس بچوں کو یہ دیس ہوتے ہیں اب یہ ماشاءاللہ انہوں نے کھانا کھانا کھا لیا اور آپ نے میری پہلے والی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میرا پہلا سیٹ اپ کس طرح کا تھا اور اب الحمدللہ ہمارا سیٹ اپ کس طرح کا بن چک ہے تو اب ہمیں آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو کینلی ابھی سے ویڈیو کو لائک کرتے شیئر کرتے سبسکرائب کرتے تو ابھی ہم آپ کو اپنی بلیاں بھی دکھاتے ہوں ان کو بھی کھانا ڈالتے ہوئے آج دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے لگیں گی تو اب آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ہمیں کوئن کوئن سے برز لے کر آنے چاہیے تو امید ہے کہ اس والے ویڈ میں میں انشاءاللہ کبوتر وغیرہ لے آنگا کبوتر ادھر انشاءاللہ آجیں گے ہمارے انشاءاللہ تو ادھر میں نے ابھی کچھ بھی نہیں سوچا ادھر کچھ رکھنے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ یہاں پہ نہ ہم جب ہمارے چھوٹے چوزیں نکلیں گے انشاءاللہ اس سیزن میں تو مرگی کے ساتھ ادھر رکھیں گے تاکہ میں نے بتایا کہ سردیوں میں دھوپ کرا بھی بہت ضروری ہوتی ہے ان چھوٹے چھوزوں کے لیے تو وہ ادھر آ کے اپنی دھوپ سیکھیں گے تو اب آپ کو دکھاتوں کے بلیاں بلیاں کو کھانا ڈالتے ہیں یہ میں ان کو کھانے کے لیے ڈھونڈ رہا تھا تو اور یہ دیکھیں یہ کیا پر چڑھاو ہے آرہے نظر ادھر آجو نیچے آجو نیچے آجو نہیں آنا نیچے نیچے آجو نیچے آجو اوپر آجو اوپر چل آجو کھانے آسکان دیکھ رہے آجو اب کیوں آجو نیچے آجو سرے آگئے ہیں جی کھانے کے لیے آگئے ہیں آجو 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 یہ آپ کھائیں گے رامزی پورے ختم کریں گے آپ پسم ہی لگیں گے ایسے تو ان کو برطن میں ڈال کے دیتے ہیں اب بھی یہ بیٹھتے ہیں تو تلو کبھی کے بعد ایسے بھی دے دیتے ہیں خالی ستا اچھا جی اب ہم نے آپ کو سارا کچھ دکھا دی ہے آپ کو میں نے سارے سیٹا کی اپ ڈیٹ دے دی تھی کہ آج ہمارا الحمدلللہ سیٹا کیا سارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ کو میں اس کا نیٹ ویو دکھانا چاہتا ہوں جی ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے میں اس کا آپ کو نیٹ ویو دکھا دوں جی یہ رہا رات کا سیٹاپ یہ لائٹس پر چلیں گے جی آواز دو دیکھیں جی میرے مرگیں میری بہت بھی مانتے ہیں کیونکہ لائٹس سیلی ہیں تو اس وجہ سے یہ بول رہے ہیں یہ چیز یہ آپ کو رات کا سیٹاپ دکھا رہا ہے یہ رہا رات کا سیٹاپ یہ لائٹس سیلیں گی اب آپ نے مجھے کمیٹ میں لکھ کے بتانا ہے کہ کیسا رہا یہ ہمارا سیٹاپ اور کیسا لگے آپ کو سیٹاپ تو چلیے جی آپ نے یہ نیٹ ویو گرہ دیکھ لیا اب دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ کتنا پیارا لگتا ہے رات کے ٹائم اور اب آپ کو میں یہ ہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اب آپ کے لئے میں نے اتنی کچھ محنت کیا اتنے اس پر انویسٹ کیا پیسے لگائے ہیں تو بس آپ لوگوں سے اسی چیز کی بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل ایکن کا بھی بٹن دو بات دیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر منتی رہے اور کل انشاءاللہ میں آپ کو ایک رسکا اول پہلے کا کیا لگ تھی اور اب کیسا لگ رہا یہ ہمارا سیٹاپ اول اور نیو کا میں اس کا کمپیریسن بناؤں گا بیپور آفٹر کا اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا کوسٹ آئیسیز کو بنانے میں اور کتنی اس کی لاغت آ سکتی ہے اگر آپ اپنے گھر میں اس کا سیٹاپ بناتے ہیں چلیں آج کے لئے دیں مجھے آپ اجازت اللہ حافظ